کیا بھارت کے دشک و پرانے دوست روس نے تھوکہ دے دیا ہے؟ کیا پتے نہ پاکستان کا ساتھ دیں گے؟ انڈرناشنل پولٹیکس میں بھارت اور امریکہ کے قریب آنے کے بعد کیا روس پاکستان نئے دوست بن گئے ہیں؟ بھارت کے جگری دوست پر ایسے سوال اس لیے کیونکہ چین اور پاکستان کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں روس کے شامل ہونے کی خبر آ رہی ہے جگری دوست کا سب سے بڑا دھوکہ بھارت اور روس کے بیچ اب چین پاکستان اکنومک کوریڈور کی دیوار کھڑی ہو رہی ہے چھہلیس ارب ڈالر یعنی تین لاکھ کروڑ سے زیادہ خرج میں بنے پروجیکٹ سے پیجنگ کا ڈیریکٹ کنیکشن پلوچستان کے گوادر پورٹ تک ہو گیا ہے روس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن اب سی پیک سے یوریشن اکنومک یونین پروجیکٹ کو جوڑنے کی خبر سامنے آئی ہے پچھلے کافی وقت سے بھارت آتنگباد کی مددے پر پاکستان کا ہکہ پانی بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ خبر بھارت کے لیے بھی حیران کرنے والی ہے کیونکہ پی ایم موڈی اور پودین کی ہر ایک ملاقات میں دونوں دیشوں کے بیچ رشتے اور بہتر ہوئے بھارت اور روس مل کر دیفنس کے کئی پروجیکٹ بھی چلا رہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاکستان میں روس کے رازدود ایلیکسی وائٹ ڈیڈوب نے کہا کہ روس اور پاکستان نے سی پیک کو یوریشن اکنومک یونین پروجیکٹ سے لنک کرنے کے لیے باتچیت کی ہے یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے اس کے پہلے بھی اوریاتنگ کی حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ روس کے سین ابھیاس پر بھارت نے اپتی کی تھی لیکن بھارت کے دوست نے تب اس آتنگ کے خلاف لڑائی میں پاکستان کو مدد کرنے کا نام دیا تھا گوہ میں ہوئے بھرک سمیلن میں بھی پاکستان آتنگبادی سنگٹنوں کے خلاف بھارت کی کوششیں کامیاب نہیں ہو پائیں یہاں روس اور چین دونوں نے ہی بھارت کا ساتھ نہیں دیا تھا حالانکہ روس نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھارت کے ساتھ اس کے سمبند پاکستان کی قیمت پر نہیں ہوں گے لیکن پہلے سین ابھیاس اور اب سی پیک پر روس کا رویہ کیا دشکو پرانی دوستی میں بطلاف کی خبر ہے فبول پر اور بھارت کی قیمت پیالی شثمہ